اسلام علیکم میں ہوں اسامہ حسن اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی ساراں سے اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے بات کی تھی کہ کس ساراں سے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا انٹرسٹ کس سبجیکٹ کے اندر ہے مثلا اگر آپ کا انٹرسٹ سائنس سبجیکٹ کے اندر ہے تو اس لحاظ سے آپ کو ایف ایسی پری میڈیکل یا پھر انجنرنگ کرنی چاہیے اگر آپ کا انٹرسٹ آٹھ سبجیکٹ کے اندر ہے تو اسی لحاظ سے آپ کو اگر انٹرسٹ کے اندر بھی چاہیے آپ ایف ایک کرنا چاہتے ہیں یا پھر اسی حاصل مختلف اور بھی ڈیپلوماز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا انٹرسٹ کیسے دیکھیں گے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنس کو یہی پتا نہیں ہوتا کہ ان کا انٹرسٹ کس سبجیکٹ کے اندر ہے تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے تو اس کا سلوشن جو ہے وہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سپوز کیجئے کہ آپ نے میٹرک کے اندر ایٹ سبجیکٹ پڑے ہیں یہ ویڈیو جو ہے وہ انٹر والے بچوں کے لیے بھی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں انٹرسٹ کا بتایا گیا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے وہ یہ کہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کی آٹھ سبجیکٹ ہیں تو آپ نے ٹوٹل آٹھ دن دینے ہیں وہ کس طرح سے دیکھیں ہر سبجیکٹ کو ایک دین آپ نے مان لیجئے کہ سب سے پہلے بائیو کو اٹھایا اور بائیو میں سے کوئی بھی ایک ٹاپک آپ نے لینا ہے اور اس کو اپنے طریقے سے پرپیر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جب اس کو پرپیر کر لینا ہے تو پھر کسی دوسرے کے سامنے یا تو ایک دو بچوں کو اپنے سامنے بٹھا لیجئے یا پھر آپ یہ خود ایکسرسائز کر سکتے ہیں کسی روم کے اندر آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک پینسل پکڑ لینی ہے اور ایک دیوار کو آپ نے وائٹ بورڈ تصور کر لینا ہے اور آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ جیسے ایک کلاس لوم میں پریزنٹیشن دیتے ہیں آپ اس طرح سے اس ٹاپک کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے ان کو سمجھائیں گے اس طرح سے یہ پتا چلے گا کہ آپ کو اس ٹاپک کا کتنا زیادہ کونسپٹ ملا ہے اس طرح سے آپ دیکھ پائیں گے مثلا آپ نے ہر ایک سبجیکٹ کو باری باری اس طرح ان کا کوئی بھی ایک ٹاپک پریپیر کرنا ہے اور پھر اس کو سمجھانا ہے آپ کو یہ خود آئیڈیا ہوگا کہ کون سا ایسا سبجیکٹ ہے کون سا ایسا ٹاپک ہے جس کو آپ جلدی سے اس کا کونسپٹ لے سکیں گے اور کس طرح سے آپ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھا سکیں گے جیسے کہ ہم اگر بائیولوجی کی بات کرتے ہیں تو ایک ٹاپک آپ لیں گے اور کس طرح سے آپ اس کو خود پریپیر کرتے ہیں آپ نے یہ خود دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس کا کونسپٹ آپ کو کتنی جلدی ملا ہے اور اسی طرح آپ نے کمیسٹری کو بھی فیزکس کو بھی بیت کو بھی کمپیوٹر کو بھی اس طرح آرٹس کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں آپ نے باری باری ان کا ایک ٹاپک خود سے تیار کرنا ہے اور پھر اس کو اپنے طور پر دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سمجھانا ہے تو اٹ مینز کہ جو سبجیکٹ آپ کو ایزی لگا جس کا کونسپٹ آپ کو جلدی ملا جس کو آپ کو سمجھانے میں مزا آیا تو اس سبجیکٹ میں آپ کا انٹرسٹ ہوگا یہ تھا ایک چھوٹا سا کلیا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جس سے آپ یہ دیکھ پائیں گے کہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ کس سبجیکٹ کے اندر ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز میں انشاءاللاتا رہوں گا لیکن اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو اون کر دیجئے اس کے بعد آپ کا کوئی بھی کوئیسن ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا اپلائے کر سکوں اللہ حافظ